ہم بھی کھڑے ہیں یہاں پر میں نے مری میں ویسے کبھی اتنی خواتین نہیں دیکھی کسی جلسے میں ماشاءاللہ ویری گوڈ اور یہ جو چھتوں پہ سب کھڑے جلانوں پہ کھڑے سب کو مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم مری والوں میں نے پہلی مرتبہ اب آپ برفباری میں اتنا برا جلسہ ہوتے دیکھائیں ملک بچالو اس گل سے نکالو نکل کر جلسے میں آئے گا لیکن آج مجھے پتا چلا صبح سے لوگ یہاں پر بیٹھے آکے نواز شریف کو دیکھنے کے لئے مری والوں مری پنجاب کا دل ہے مری پاکستان کا حسن ہے اور مری نواز شریف کا بھی دل ہے اور اب مری مریم نواز کا بھی دل ہے اس خون جمانے والی سردی میں برفباری میں آپ سب لوگ آج اس جلسے میں نواز شریف کو دیکھنے اس کے ساتھ اپنی سپورٹ کا اظہار کرنے تشریف لائے ہو میں آپ کی صرف شکر گزاری نہیں میں آپ کی مقروض بھی ہو گئی ہوں آج بہت بہت شکریہ مری پورے پاکستان کے جو سیاہ ہوتے ہیں ان کی میزبانی کرتا ہے مری میزبان ہے پورے پاکستان کا گرمیوں میں سردیوں میں ہر موسم میں تو پھر زبردست ترقی بھی مری کا حق ہے انشاءاللہ اور وہ حق مری کو مل کے رہے گا ابھی بھی مری کی چپے چپے پر جو بھی ترقی ہے اس پر کس کا نام لکھا ہے اور پچھلے پانچ سال میں باقی پاکستان کی طرح مری میں بھی کچھ گھس بیٹھئے گھس آئے تھے اور انہوں نے جو ٹمبر مافیا بلڈنگ مافیا پلازا مافیا بنا دیا پانچ پانچ لاکھ میں انہوں نے سوڑے کر دیئے اور مری کی ساری خوبصورتی خراب کر دی رشوت کھالی انشاءاللہ ان کو آپ نے سب نے مار بگانا ہی آسے تاکہ مری جو ہے وہ دن رات ترقی کرے مری والوں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں ابھی ایک سال پہلے میں مری سے چانگلہ گلی جا رہی تھی تو راستے میں میری چھوٹی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی تو ہمیں ریسکیو وان وان ٹو ٹو کو بلانا پڑا جب راستے میں ریسکیو وان وان ٹو ٹو آئی تو انہوں نے میری بچی کو ڈالا اپنے ایمبلنس میں انہوں نے مجھے کہا آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے آپ کو ڈی ایج کیو لے کر جاتے ہیں میں نے کہا نہیں میں ریسکیو وان وان ٹو ٹو میں بیٹھوں گے اور میں دیکھوں گی کہ مری کے عوام کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مری والوں کی دن رات خدمت کر کے ان کی ساری مشکلات کو آسان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں جانتی ہوں یہاں پر گیس کی مشکل ہے گیس کا مسئلہ ہے لوگوں کے گھروں میں آپ کو لکڑی جلانی پڑتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے شیر کو ووٹ بھی اور نواز شریف کو خدمت کا موقع دیا تو انشاءاللہ مری کے گھر گھر میں ہم گیس پنچائیں گے اللہ کے گھرم سے مشکل سے لکھا لو نواز شریف صحابہ سے پر کر ہسپتال جاتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے میں جانتی ہوں اس بات کو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین صحت کی سہولیات آپ کے دروازے پر پنچائیں گے اور یہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں میں یہ وعدہ کر کے جاری ہوں کہ ایک سٹیٹ آف ڈی آٹ ہسپتل مری کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو یہاں پر کھڑے ہیں میں دیکھتی ہوں بڑے مینٹی بچے ہیں یہاں پر جو انٹرنیشنل فود چینز کھلی ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں میں جانتی ہوں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مری کو ایک سب سے بہترین جو ایڈوکیشن کی سہولیات ہیں وہ دی جائیں کالجز یونیورسٹی بنے مری کے اندر تاکہ مری کے بچوں کو تعلیم کے لیے کئی اور نہ جانا پڑے مجھے بہت افسوس ہوا اس دن مری والوں میں یاد کرنا چاہتی ہوں آج میں یہ افسوس بھی کرنا چاہتی ہوں حادثات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ حادثات سے سب کو محفوظ رکھے لیکن مجھے وہ بے حصی بھولتی نہیں کہ مری میں سینکڑوں افراد منو برف کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے لیکن وہ جو بے حص حکمران تھے ان کے کان پہ جون تک نہیں رینگی اور لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے وہ نہیں آئے یہاں سے پرائیم منسٹر ہاؤس کتنا دور ہے مجھے بتاؤ ہیلیکاپٹر میں دس منٹ اور گاری کے اندر ایک گھنٹہ کوئی آیا تھا مدد کے لیے اور اب یاد کرو چاہے کوئی بھی آفت آجائے زلزلہ ہو یا صلاب ہو نواز شریف اور شہباز شریف کو کبھی گھر بیٹھے دیکھا آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آج مری میں آپ کو آپ کو پتہ ہے آج جہاز بھی نہیں آ رہا تھا ہیلیکاپٹر بھی موسم کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا تو نواز شریف صاحب نے اپنا کل کا جلسہ کیانسل کیا اور بائی روڈ مری پہنچے انہوں نے کہا میں نے مری جانا ہے تو جو حکمران ہر حکمران کا وقت کے حکمران کا فرض اپنی عوام کی خدمت کرنا جو حکمران یہ فرض نہیں نبھاتا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دے اور وہ آپ کو بھی جواب دے اور اس سیلیکشن میں اس سے جواب ماننا کہ وہ کہا تھا جب مری کے لوگ مر رہے تھے یہاں پر مری والو یہاں کے زیادہ تر جو مری کے عوام ہیں میں جانتی ہوں یا وہ مزدوری پیشہ ہیں یا وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار جو سیاحت سے منسلک ہے ان کے ساتھ وابستہ ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں مری والو مجھے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا کہ جب نواز شریف آتا ہے تو کاروبار چلتے ہیں جب نواز شریف صاحب آتے ہیں تو مزدور کا چولہ جلتا ہے میں جانتی ہوں کہ مزدور کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن نواز شریف کے دور میں مزدور اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی آرام سے کھلاتا ہے اور ایک بچے سے سوال پوچھا گیا کہ تم نواز شریف کے جلسے میں کیوں آئے ہو تمہیں کیا پتہ جلسے کا دس سال کا بچہ تھا اس نے کہا نواز شریف آتا ہے تو آتا سستا ہوتا ہے شیر پہ مور لگاؤ پاکستان کو نواز دو ہماری والے آٹھ فروری کو الیکشن ہے دو دن رہ گئے ہیں زیادہ دور نہیں ہیں میں یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں ایک ایک میں جو بھی یہاں پر بزرگ نوجوان بچے بچیاں مائیں بیٹھی میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں میرا پیغام ہے آپ کے لیے کہ ووٹ کی پرچی کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا سوید سمجھ کر ووٹ ڈالنا میرے بھائیوں کیونکہ ووٹ کی جو پرچی ہوتی ہے وہ آپ کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے آپ کی ترقی کا فیصلہ ہوتا ہے آپ کی آنے والی نسلوں کی ترقی کا فیصلہ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے اگر آپ چاہتے ہو کہ مری کی مشکلات مری کے مسائل ختم ہو مری کے مسائل حل ہو نوجوانوں کے مسائل حل ہو ان کو روزگار ملے ان کو اچھا اچھی تعلیم ملے آپ کو اچھی صحت کی سہولیات ملے آپ کو دانش سکول جیسا اچھا سکول ملے تو پھر شیر پر مہر لگانا اور اب دیکھ لو شیر پر مہر لگانا اور پاکستان کو نواز دو شیر پر مہر لگانا پاکستان کو نواز دو تمہیں یہ راجہ اسامہ سرور جو ہے میرا چھوٹا بھائی ہے اور نواز شریف صاحب نے جب ٹکٹ کا فیصلہ آیا تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ میرے دوست کا بیٹا ہے اس کی نشانی ہے ینگ ہے جوان ہے حوصلہ ہے اس میں حمد ہے تو اس کو میں ٹکٹ دوں گا یہ دن رات ایک کرے گا مری کی تقدیر بدلے گا انشاءاللہ اور اس طرح میرا بھائی بلال یامین ستی صاحب اور وہ کرائیڈ میں کھڑے راجہ صغیر صاحب ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں آگئے راجہ صغیر صاحب آپ نے شیئر کے تمام امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیاب بنانا ہے تاکہ کل کو انشاءاللہ یہ جیت کرائیں اور آپ کی خدمت میں دن رات ایک کریں اور ہم آپ سے یہ وعدہ کر کے جاتے کہ مری نے اگر شیئر کو منتخب کیا تو کسی بھی پاکستان کے سب سے زیادہ ترقی آفتہ شیئر سے زیادہ انشاءاللہ مری میں ترقی ہوگی اور آپ دیکھیں گے تو میرے ساتھ مل کر دو نارے لگا دو نواز شریف پاکستان اور آج کیونکہ کشمیر دے ہے تو کشمیر کے ساتھ ہم سب کا دل دھڑکتا ہے تو کشمیر بنے گا پاکستان اللہ تعالی آپ سب کا غامی و ناصر ہو اللہ حافظ